اسلام علیکم میرا نام ہے شہساد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کرافٹ ایجوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہائیور سے پیسے پائنیر میں کس طرح ٹرانسفر کرتے ہیں اور پائنیر سے وڈڈرہ کس طرح کرتے ہیں اپنے پاکستان میں تو میں آپ کو جیس کیش کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ بینک میں جو ہے نا وہ کٹوتی بھی ہوتی ہے اور جو ریٹ ہے نا وہ بھی صحیح نہیں ملتا اب یہاں پہ لاسٹ جو ارننگ ہے یہ دیکھیں یہ ٹوئنٹی ون کو ٹھیک ہے آج ہی یہ میں اس کو ریفریش بھی کر دیتا ہوں پیج کو آپ کو دکھانے کے لیے یہ ٹوئنٹی دسمبر کو جو ہے نا ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون فروری کو یہ پیمٹ جو ہے نا وہ فورٹی ڈالر کی ہوئی ہے کلیر تو اویلیبر فر وڈڈرہ جو ہے نا وہ فورٹی ڈالر پڑے ہوں ابھی اس وقت ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دو اپشن ملتے ہیں بینک ٹرانسفر یا فائیور ریونیو کارڈ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیس ڈالر پڑے ہوں تو آپ وڈڈرہ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے منیموم بیس ڈالر آپ کے بیلنس میں ہونے چاہیے اور اس پہ جانا جو دو دن تین دن لگ جاتے ہیں ہفتہ بھی لگ جاتے ہیں عمومن تین سے پانچ دن لگ جاتے ہیں تو بیس ڈالر وڈڈرہ کریں گے اس پہ ایک ڈالر یعنی فیس کٹے گی اور اگر آپ انسٹینٹ پیمنٹ چاہتے ہیں جیسے ادھر کلک کریں گے تو دو چار منٹ کے اندر اندر اگر آپ کو پائنئر میں پیمنٹ چاہیے تو اس پہ تین ڈالر آپ کی فیس ہوتی ہے لیکن فائیور ریونیو کارڈ کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے فائیور کا بنا ہوا کریڈر کارڈ آپ آرڈر کرتے ہیں تو فری آف کارسٹ آپ کے ہوم پہ ڈیلیور ہو جاتا ہے پندرہ دن کے اندر اندر ٹھیک ہے تو آپ وہ مانگوا کے رکھا کریں ہر سال نیا مانگوانا پڑتے ہیں اس کو وہ پرانا ایکسپائر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا فائیور ریونیو کارڈ اس پہ کرتے ہیں تو اس پہ منیمم تیس ڈالر آپ کے بیلنس میں ہونے چاہیے تب جا کے آپ اس پہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو پائنیر کا اکانٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پائنیر میں ریفرش کرتا ہوں تو جو پیمیٹ ہے نا وہ ابھی 0.10 ڈالر پڑی ہے میں ابھی ایدھر سے ٹرانزیکشن کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ دیکھ لیں آپ بھی دیکھیں کتنی دیر میں آ جاتا ہے یہ 40 ڈالر میں اس کو کنفرم ہے میں ویڈرہ کرتا ہوں ٹھیک ہے 40 ڈالر آر آن ڈی وے ڈھیک ہے یہاں سے یہ ایویلیبل بیلنس سے یہ کٹ جائیں گے ابھی میں اس کو ریفرش کرتا ہوں دوبارہ یہ دیکھیں 0 ہو گیا یہاں پہ نیچے مائنس میں ہی ہو گیا کہ یہ آپ نے ویڈرہ کر لیے ہیں ویڈرہ انیشیائٹڈ ٹھیک ہے ابھی ہم پائنیر پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو میں کرتا ہوں ریفرش تو یہ ابھی آ جائیں گے آپ کے سامنے میں میں ابھی اس ویڈیو کو بند نہیں کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ابھی ٹائم دیکھ لیں 12 بج کے 39 منٹ ہے 21 تاریک کو تو میں اس کو ایک دفعہ پھر سے ریفرش کرتا ہوں یہ بھی ایک دو منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس آجیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جیز کی ایش میں اس کو ویڈرہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ امومن آ جاتے ہیں اپکمنگ میں ابھی نہیں آ رہا ہے آ جگہ ابھی آ جگہ تھوڑی سی ویٹ کر لیں ایسے دو چار منٹ کے اندر اندر آ جاتا ہے صحیح ہے تب تک میں جیز کیش کو لاغ ان کر لیتا ہوں یہ بھی آ جائیں گے کوئی شو نہیں ہے جیز کیش کو یہ میرے پاس جیز کیش کا ایک آنٹ ہے میں اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں آر لیڈی بنا ہوئے ہیں موبائل میں یہ دیکھیں اس میں ابھی میرے پاس بیلنس کی طرح پڑا ہوئے آٹھ سو ففٹی وان روپیز ٹھیک ہے تو ابھی یہ پائنیر کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں فورٹی ڈالر یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ بھی ویب سائٹ پہ بھی آ گئے ہوں گے اس کا ملتا جیسی یہاں پہ شو ہوتے ہیں پائنیر میں آپ کو جیز کیش میں بھی فوراں اسی وقت تو آپ کے شو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہو رہے ہیں فورٹی پوائنٹ ٹین اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ ایکاؤنٹ کس طرح جہاں نا لاؤگن کرنا ہے جیس کیش میں پائنیر کا تو وہ یہاں سے ایکاؤنٹ مینج میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈی لنک ایکاؤنٹ تو یہاں پہ دیکھیں ڈی لنک پائنیر کاؤنٹ ڈی لنک پائنیر کاؤنٹ لکھا ہوا نا تو ادھر آپ کو لنک پائنیر کاؤنٹ کا بٹن مل جائے گا جب آپ فرس ٹائم لاؤگن کریں گے جیس کیش میں تو آپ نے یوزرن ایم اور پاسورد دینا ہے پائنیر کا تو اس طرح آپ کا جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی لاؤگن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں فورٹی ڈالر آ رہے ہیں میرے پاس اب میں فورٹی کے فورٹی نہیں نکلا سکتا ہوں تھرٹی نائن کی انٹری کروں گا تو ہو جائے گا اس میں ایک ڈالر یا ایٹی سینٹ تقریباً رکھنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اتنے میں وہ آ جاتا ہے پھر میں اٹی نائن پوائنٹ فورٹی کر کے دیکھتا ہوں سانس نہیں چوڑتے ہیں اس کی پوری کی پوری ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں فنگر پر اچھا یہ جیس کیش کے ایک آنٹ جو ہے نا آپ کو گھر بیٹھے بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ موبائل اپلیکیشن سے یہ دیکھیں انسوفیشنٹ بیلنس میں زیادہ ٹرانزیکشن کر رہا تھا تھرٹی نائن پوائنٹ فورزیرو ٹھیک ہے جاتا ہوں ٹوزیرو کرتا ہوں ٹرانسفر اچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جیس کیش کا ایک آنٹ آپ کو کسی بھی جیس کیش کی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اوپن کر سکتے ہیں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میں نے یہی سے اوپن کیا تو صرف جیس کیش یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جیس کا نمبر ہو جانا چاہی ہے آپ یو فون کے نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں ٹیل نور کے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں ہو گیا یہاں پہ تھرٹی نائن پوائنٹ ٹوینٹی ڈالر ہو گیا اس میں کتنی منٹ بنی ریٹ اس نے بھی دکھایا ہوا تھا اوپر یہ بھی لکھا ہوا ایکسچینج ریٹ وان فائیو نائن پوائنٹ ڈیرو وان یہ آپ کو ریٹ ملے ڈالر کا اور چھے ہزار دوستیتیس روپے بڑھیں تقریبا میں اس کو سیف کر لیتا ہوں سنیپ شارٹ کو ہسٹری ریکارڈ کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آہ 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 یہ دیکھیں ہو گئے سا دوزار جراسی تو اب یہاں پہ آہ دوبارہ آپ پائنیر میں جا کے دیکھیں تو یہاں سے ختم ہو گئے ہوں گے دیکھیں جی اتنی سی دیر لگتی ہے آپ کو جو ہے نا پائنیر سے پیسے نکلوانے کے لیے فائیور سے فائیور سے پائنیر اور پائنیر سے جیس کیش میں تو بینک کے چکر میں آپ جائیں بھی نہ یہاں پہ ریٹ بھی آپ کو اچھا مل جاتا ہے اور مزے کی بات آپ جیس کیش کا ایٹی ایم کارڈ بنوا کے رکھ لیں اپنے پاس ٹھیک ہے جیس کیش کا ایٹی ایم کارڈ آپ آن لائن ادھر ہی ڈیلیور کریں گے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ جیس کیش کو میں دوبارہ لاغن کرتا ہوں تو ادھر ہی آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو گھر بیٹھے کارڈ مل جائے گا آپ کسی بھی ایٹی ایم برانش سے جا کے پیسے نکلوان سکتے ہیں جب بھی آپ کے جائز کیش میں پیسے پڑے ہو آپ کسی بھی ایٹی ایم ماشین سے جا کے نکلوان سکتے ہیں کسی بھی بینک کی ایٹی ایم سے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کارڈ آرڈرنگ کا آرہا ہے کارڈ آرڈرنگ یہاں پہ یہ دیکھیں اس پہ کلک کرتا ہوں میں نے آلریڈی منگوا رکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس ریڈ بٹن پہ آرڈر نو پہ کلک کرنا ہے آرڈر نو کریں گے تو وہ آپ کو کہہ دے گا کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا کارڈ آپ کو مل جائے گا تو بس یہی جناب اتنی سی دیر لگتی ہے آپ کو پیسے نکلوانے میں پائے نہیں اسے ایسی دنیا پریشان ہوئی پڑی ہے جی فاجور سے پیسے کمائیں گے تو نکلوائیں گے کیسے تو یار امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اللہ حافظ